بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک نہائیت اہم اور سینزیٹیو ٹاپک لے کر آئے ہیں چونکہ اس ویڈیو میں ہمارا مقاتب ایک ہندو ہے اس لیے اردو کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ کا استعمال بھی کیا جائے گا ہم نے اپنے ٹاپک کا اردو نام جہالت کی انتہا ہندی نام مورکتہ کی چربسیما اور انگریزی نام ایکسٹریم آف اگنورنس رکھا ہے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے دل دکھا دینے والا یہ ویڈیو کلپ ملازہ فرمائے حدیث ایک عربی شفت ہے جس کا عرض ہوتا ہے ویورن پرستوت کرنا بیورہ پرستوت کرنا ریپورٹ تو ان حدیثوں میں محمد صاحب کے کاریوں کا محمد کے قطنوں کا اور اس کی عادتوں کا ویورن پرستوت کیا گیا ہے بیورہ پرستوت کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کس پرکار کی عادتیں اور قطن محمد صاحب کے تھے سب سے مہتپورن اور پہلی حدیث ہے شہیح بخاری شریف حدیث یہ والی تو اسی سے ہم پڑھتے ہیں اس کا دوسرا پارہ کتاب اس صلات کتاب اس صلات جس میں نماز کا ویورن بیورہ پرستوت کیا گیا ہے اس کا پانچمہ بیان آپ پڑھیں گے پانچمہ بیان کی تین سو انسٹھ نمبر حدیث تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صاحب کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں یدی آپ کے پاس ایک ہی وستر ہے تو آپ اس وستر کو کندے پر ڈالی انہیں کہیں مت ڈالی مطلب نرواستر ہو کر کے آپ نماز ادا کریے کندے پر ڈالیجئے پھر آپ نرواستر نہیں کہلائیں گے ایک ہی وستر ہے تو دیکھیں اس سمیں عرب میں کپڑوں کی کمی تھی ان کے پاس پہنے کے لئے کپڑے آدھی کم ہوتے تھے خیر آگے بڑھتے ہیں بیان نمبر چھے اور ان کی حدیث نمبر تین سو باسٹ اس میں کہا گیا ہے کہ مہلائیں نماز پرش کے پیچھے بیٹھ کر پڑھیں پہلے پرش پھر بعد میں مہلائیں پیچھے رہیں اور جب تک سزدہ کر کے مسلم جو بھائی ہوتے ہیں وہ نماز ادا کر کے آرام سے بیٹھنا جائیں تب تک مہلائیں گردن کو جھکائے رکھیں تب تک گردن اٹھائیں نا یہ ان کی کانون ہے شریعت کے یہ ان کی دیکھ لیجی محمد صاحب آدھی کے جو کتھن ہیں کارے ہیں اور ان کی جو شکشائے ہیں ان کی جو کریا کلاب ہیں وہ آپ کو پتا چل رہی ہیں آپ آگے پڑھئے پھر آپ بیان نمبر ساتھ دیکھیں گے اور حدیث نمبر تین سو باسٹ اس میں امام زہری امام زہری نماز ادا کرتے ہیں جانتے ہو کیسا وستر پہن کر کے حلال کی ہوئی زانور کا جو پشاب ہوتا ہے اس میں اپنا وستر کو رنگتے ہیں اور پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں مطلب حلال کرنا ہوتا ہے کسی زانور کو یا کسی منوشے کو دھیرے دھیرے کاتا جائے اس کی گردن کو بلکل دھیرے دھیرے اور اللہ کا نام لے کر کے کاتا جائے بسم اللہ کہہ کر کے جب گردن کاتی جائے تو اس کو حلال کہتے ہیں پھر وہ زائج ہو جاتا ہے ہلال کرنا مارنا تو جب کسی زانور کو مارتے ہیں تو پشاب آدہ نکل جاتا ہے کسی منوشے کو مارتے ہیں تب بھی ہو جاتا ہے دل کمزور پڑنے سے ایسا ہو جاتا ہے تو جب وہ حلال کرتے ہیں اور زانور کا پشاب نکلتا اس پشاب سے کپڑا رنگ کر کے نماز ادا کی امام زہری نے حدیث نمبر تین سو باسٹ بیان نمبر سات آپ پڑھ لینا شہیح بخاری شریف میں نے ابھی آپ کو حدیث دکھائی تھی اگے آتے ہیں محمد صاحب کی عادت آپ بیان نمبر آٹھ پڑھیں گے اور حدیث نمبر تین سو چو سٹھ محمد صاحب کے پاس ایک ہی وستر تھا اور وہ تہبند تھا باندھا ہوا تھا محمد صاحب نے تو وہ پتھر دھو رہے تھے کعبہ کا نرمان کر رہے تھے پتھر اپنے کندوں پر رکھ کر دھو رہے تھے صل اللہ علیہ وسلم تو صل اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھ کر کے اس کے چاچا نے کہا بھتیجے یہ کیا کر رہے ہو چاچا کا نام حضرت عباس تھا حضرت عباس نے کہا بھتیجے یہ کیا کر رہے ہو اس تہبند کو نکالو اور کندے پر ڈالو اور پھر کندے کے اوپر یہاں پتھر رکھو اور پھر پتھر کو ڈھو مطلب نیروستر ہو جاؤ محمد صاحب نے چاچا کی بات مان لی اب محمد صاحب دوسروں کے دماغ سے چلتے تھے یہاں ایسا لگ رہا ہمیں تو کیونکہ پہلے پانچ نمبر میں کہا تھا ایک وستر ہے تو کندے پر رکھئے صل اللہ علیہ وسلم نے اب خود ہی بھول گئے تھے تو ان کے چاچا نے یہاں دے لوایا حضرت عباس نے کہ بھول گئے تم بھولا مت کرو ہو سکتا بھول کر کے کچھ قرآن میں بھی غلط آئیتیں نہ جوڑ دی ہو اپنا چیک کر لینا بھائیہ تو صل اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تہبند نکالا اور یہاں پر کپڑا رکھا اور پتھر یہاں سے ڈھونی شروع کر دی بے ہوش ہو گئے صل اللہ علیہ وسلم محمد صاحب بے ہوش ہو گئے اس دن کے بعد ان کو نروستر نہیں دیکھا گیا کبھی بھی میں نہیں کہہ رہا بھائیہ جیسا کا تیسا بول رہا ہوں جیسا حدیث نمبر 364 میں لکھا ہوا ہے مطلب محمد صاحب یا تو ڈر گئے ہوں گے کہ بھائیہ بے ہوش ہو گیا نروستر ہونے سے کچھ غلط ہوا ہے یا کچھ انیقان رہا ہوگا وستر تو کم ہوتے تھے اتنا تو پکا ہے کیونکہ ایک ہی وستر یہ سب پہنتے تھے وستر اس سمیں کم تھے ان کے پاس ابھاؤ رہتا تھا اگر کوئی اپنی خدادات ذہانت اور فتانت یعنی بدھی متتا اور ویویک پر ناز کرے تو بات جشتی ہے لیکن اپنی مورختہ اور بے علمی پر اترانہ انسان کی کم ظرفی اور نیشتہ کو ہی ظاہر کرتا ہے کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے راہل مہدے کا ہے بخاری شریف کی دو تین حدیثوں کے ہندی ترجمے کو آنٹ شنٹ پڑھ لینے سے وہ یہی سمجھنے لگا ہے کہ وہ کوئی توپ کوئی مہاگیانی ہے اسے لگتا ہے کہ کولمبس کی طرح اس نے بھی ایک نئی دنیا دریافت کر لی ہے بس گنز ریکارڈ بک میں اندراج باقی ہے جو بات دنیا کے سارے مہاگیانیوں اور عالموں کو چودہ سو سال نظر نہ آئی اسی کو بولے پندت کی تیور شرارتی اور پینی نگاہ نے ایک ہی جلک میں پا لیا اس جہالت اور مورکتہ پر جس قدر ماتم کیا جائے کم ہے یہی دیکھئے کہ جس شخص کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ صل اللہ علیہ وسلم حضرت پیغمبر شریف محمد کا نام نہیں بلکہ ایک تعظیمی یعنی آدر سوچ دعائیہ جملہ ہے جس کے معنی ہے اللہ اپنی وشیش یعنی خاص کرپا اور سفلتہ ان پر ورشد کرے جب بھی کوئی مسلمان اپنے پیارے نبی کا نام زبان پر لاتا ہے یا کسی اور کی زبان سے سنتا ہے تو یہ جملہ پڑتا ہے صل اللہ علیہ وسلم کو حضرت پیغمبر شریف کا نام بتانا یہ بے علمی اور اگیانتہ کی انتہا ہے ایسی ہی فاش گلتی انہوں نے حلال شب کو دیکھ کر کی ہے عربی باشا میں حلال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو لافل یعنی جائز ہو یہ لفظ حرام شب کا ولوم یعنی الٹ ہے حلال کمائی یہ لفظ عام بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن الحلال یعنی حلال زیادہ اس لفظ کا پریوک ہندی والے بھی کرتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بچے کو بسم اللہ کہہ کر زبا کر دیا جائے راہل صاحب حلال جانور کا مطلب جانور کو کاٹنا یا زبا کرنا نہیں بلکہ حلال وہ جانور ہے جس کا سیون یعنی کھانا شریعت اسلامی میں جائز ہو جانور کو حلال کرنا یہ شد ہندوستانی محورہ ہے عرب والے اس سے بلکل نواقف ہیں ہندوستانیوں نے یہ محورہ اس لیے گڑا کہ یہاں جانوروں کو غیر اسلامی طریقے سے بھی کٹا جاتا ہے اب ہم اصل ٹاپک لجہ یعنی شرم و حیاء کی طرف آتے ہیں معاملہ چونکہ درم یعنی مذہب سے جڑا ہوا ہے اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ہم پوری ریلیجس ہسٹری پر نگاہ ڈالیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں بھی حضرت پیغمبر شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی پر کتنے بڑے احسان کیے ہیں قدیم دنیا میں جسم کو ننگا رکھنے کی دو ہی وجہ رہی ہیں پہلی وجہ گربت ہے جس کے کارن ہر قوم کے غریب لوگ ننگا رہنے پر مجبور ہوئے دوسری وجہ کسی خاص مذہبی حکم یا رسم کی ادائیگی کے لیے خود کپڑے اتار دینا یہ جو بائبل میں ہمیں بار بار حکم نظر آتا ہے کہ غریب کو کپڑا اڑا دو تو اس کا یہی مطلب ہے کہ غریب کا ننگا پندور کر دو بائبل عیسیٰ چپٹر ٹوئنٹی اور ورس ٹو میں عیسیٰ نبی کو یہ آسمان سے حکم ملا کہ وہ ننگے ہو کر درم کا پرچار کریں چنانچہ اس نے پورے تین سال تک خدا کے اس حکم پر بڑی کڑائی سے عمل کیا یہودی پروہیت خاص خاص موقعوں پر اپنے وستر اتار کا مذہبی رسمیں انجام دیا کرتے تھے دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی یہودی جنتہ بھی سرعام ایک دوسری کے سامنے ننگا ہو کر نہاتی تھی تاریخ سے ہی پتا چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں بیپتزمہ لینے کے لیے ہر عیسائی کو چاہے مرد ہو یا عورت بلکل ننگا ہو کر یہ رسم ادا کرنا پڑتی تھی آگے چل کر یہ پابندی ختم کر دی گئی ہندوستان کی حالت بھی کچھ الگ نہ تھی یہاں بھی غریب لوگ الف ننگا گومنے پھرنے میں آر نہ سمجھتے تھے ہندوستان میں یہ اشلیل نظارہ پندرمی صدی تک موجود تھا غیر ملکی ٹراؤلرز نے بھی ہندوستانی عوام کے اس ننگے پن کا خاص طور پر نوٹس لیا ہے ویسے بھی ہندوستان ذات پات اور اونچ نیچ کا صدیوں سے شکار رہا ہے نیچی ذات والوں کو اونچی ذات والوں کے سامنے کپڑے پہن کر آنے کی اجازت ہی نہ تھی کی آر شری نواز کا ایک ریسرچ پیپر اپلوڈ ہوا ہے جس کی ہیڈنگ یہ ہے انڈین ویمن ور ٹاپلیس بیفور دی بریٹش کیم یعنی انگریزوں کے آگمن سے پہلے ہندوستانی عورتیں ٹاپلیس ہوتی تھی یعنی ان کی چھاتیاں اریاں ہوتی تھی ایک اور ویڈیو کلپ کی ہیڈنگ ملاحظہ فرمائیں شاکنگ انشنٹ ہندو ویمن ور نٹ ایلاوڈ تو کور بریس اس کلپ میں یہ بتایا ہے کہ سوائے برہمنوں کے کسی اور ہندو جاتی کو یہ ادھکار نہ تھا کہ وہ اپنی ماں بہنوں کی چھاتیوں کو ڈک سکے بعض علاقوں میں ہندو عورتیں آج بھی اپنی چھاتیاں کھلی چھتے تاریخ یعنی اتحاس سے پتا چلتا ہے کہ دوگرہ حکومت تک ہندو لوگ امر نات یاترہ کے سمیں اپنے تمام وستر اتار کر شیولنگ کی پرکرمہ کرتے تھے بلکل ویسے ہی جیسے اسلام کی آمد سے پہلے عرب لوگ خانہ کعبہ کا تواف کرنے سے پہلے اپنے کپڑے اتار لیتے تھے اس گندی رسم کو شرم و حیاء کے دوت حضرت پیغمبر شریع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا دنیا کی دوسری قوموں کی طرح عرب کے غریب لوگ بھی نیروستر ہی گمہ پیرا کرتے تھے اس بین الاقوامی یعنی سارو بوم پوریانیت اور ننگے پن کے خلاف صرف ایک ہی پیغمبر نے آواز اٹھائی یہی وہ اقیلہ مہ پرش ہے جس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا الحیاء من الیمان یعنی جس شخص میں شرم و حیاء نہیں اس میں درم و ایمان بھی نہیں پھر اس مہان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترہ ترہ سے یعنی پرکار انتر سے شرم و حیاء کا اپدیش دیا کنزل امال نے ان ساری حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے ہم چند ایک کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں فرمایا شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور فرمایا شرم و حیاء ہی پورا دین ہے ایک اور حدیث میں فرمایا حیاء اور ایمان ایمان یعنی وشواس دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک گیا تو دوسرا بھی چلا جائے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے حیاء سے بلائی پیدا ہوتی ہے ایک اور حدیث میں فرمایا ہر درم کے کچھ اخلاق اور سنسکار ہوتے ہیں اور اسلام درم کا اخلاق حیاء ہے ایک اور میں فرمایا جو آدمی لوگوں سے حیاء نہیں کرتا وہ اللہ سبحان و تعالی سے بھی حیاء نہیں کرتا ایک حدیث میں ہے حیاء اسلام کا ایک خاص طریقہ یعنی لکشن ہے اب قرآن کی طرف جب آتے ہیں تو قرآن شریف دنیا کی وہ اکیلی کتاب ہے جس میں بے حیائی والی کوئی بھی بات نہیں اس کے بارکس بائبل اور وید پرانوں میں ایسے بہت سارے مقام ہیں جن کو اتی اشلیل کہا جا سکتا ہے ہم حیاء کے ہاتھوں مجبور ہیں ورنہ ہم بھی ان گندی باتوں کو اپنے ویورس کے سامنے لا سکتے تھے انٹرنیٹ پر ایسے بہت سارے سائٹ موجود ہیں جہاں سے یہ انفارمیشن بڑی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے اب لباس کی طرف آتے ہیں لباس کے بارے میں اسلام کی یہی شکشہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ننگا نہ پھرے لباس صاف سترا شریفانہ اور ساتر ہو ساتر یعنی ڈکنے والا ستر جسم کا وہ حصہ ہے جس کو کھلا رکھنا منع ہے ہاتھ پاؤں اور موہ کو چھوڑ کر عورت کا پورا جسم ستر میں شامل ہے یہ جو آپ کے ہاں عورت کو ستری کہا جاتا ہے تو یہ شبد بھی ستر سے ہی نکلا ہے عربی باشا میں عورت شبد انسان کی شرمگا یعنی گپ تنگ پر بولا جاتا ہے جس کا پردرشن اشلیل سمجھا جاتا ہے ہندی والوں نے بھی ناری کے لیے عورت شبد لاکر اس کو شرم و حیاء کی مورد گوشت کر دیا مردوں میں نابی سے گٹنو تک کا بھاگ ستر میں شامل ہے اس بھاگ کو کسی بھی قیمت پر کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا البتہ نماز کے وقت سینہ اور شانے ڈکنے کی بھی ضرورت ہے اگر کسی کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہو جس کو تہبند کے طور پر باندھا گیا ہو تو کچھ ریایتیں بھی دی گئی ہیں اگر کمر اور گٹنے ڈکنے کے بعد اتنا کپڑا نہ بچے کہ جس سے ایک یا دونوں شانے ڈکے جا سکیں تو تہبند کو لنگی کی طرح دڑ کے نشلے حصے پر ہی رہنے دیا جائے اگر تہبند کے کنارے لمبے ہوں تو انہیں حسبحال ایک یا دونوں کاندوں پر لے جا کر گردن کے پیچھے باندھیا جائے تاکہ رکو اور سجدہ کرتے وقت شرمگاہ ننگی نہ ہو اسی آدیش کو امام بخاری نے حدیث کی ہیڈنگ میں یوں بیان کیا ہے یعنی جب ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کرنا چاہے تو اسے اپنے کاندے پر ڈال لے اس سینٹنس کا قدع بھی یہ ارث نہیں کی نمازی اس کپڑے کو اتار کر بلکل اریہ حالت میں نماز ادا کرے اگر راہل بہدے نے بخاری شریف کے اس چپٹر کے ٹاپکس پر ہی نگاہ ڈالی ہوتی تو وہ ایسا نشکش ہرگز نہ نکال دے انہیں تو تھوٹھولی اور مسلمانوں کا دل دھکانے سے گرز تھی سجد تکی گوج کیوں کرتے اب ذرا زیر بحث چپٹر کے ٹاپکس کی ہیڈنگز پر نگاہ ڈالی ہے اور پھر سناتن درمی پندیت کے ادھرم کا ماتم کیجئے ہیڈنگز ملاجعہ فرمائیے پہلی ہیڈنگ ہے نماز ادا کرنے کے لیے وستردارن کرنا ضروری ہے نماز پڑھتے وقت تہبند کو گردن کے پیچھے باندھنا ایک اور ہیڈنگ ہے جب ایک کپڑے نماز پڑھے تو اس کے دونوں سرے اپنے کندوم پر ڈال لیں اتنی واضح ہیڈنگز کی ہوتے ہوئے پھر بھی غلط بیانی کرنا کہاں کی دار مکتا ہے اگلی ہیڈنگ یہ ہے شام دیشینی سیریہ کے بنے ہوئے چوگے میں نماز پڑھنے کا بیان یہ سن سو ہجری کے بعد کی گٹنا ہے اس زمانہ میں مسلمانوں کی آرثی خالب کافی صدر چکی تھی اب وہ باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے لگے تھے سلے سلائے کپڑے بھی امپورٹ کیے جاتے مسلمان غیر مسلموں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں میں کٹرپنتی ہندوں کی طرح چھوٹ چھات نہیں کرتے تھے امام بخاری اس حدیث کے ذریعے یہی سب بتانا چاہتے ہیں اس زمانہ میں شام دیش میں کافروں کی حکومت تھی کپڑے وہیں سے آتے تھے وہ لوگ رنگنے کے لیے جن مسالوں کا استعمال کرتے تھے ان میں خلال جانور کا پشاب بھی ہوتا تھا پہننے سے پہلے اس طرح کے کپڑے دو لیا جاتے تھے راہل جی نے نہ معلوم کیوں اور کیسے یہ بات مسلمانوں کے متھے مر دی ویسے راہل پندت کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ عام حالات میں بھی زبا کے وقت جانور کا پشاب نہیں نکلا کرتا دیکھا جائے تو پشاب والی بات تو وہ کارہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہاں گائے کا موتر لگ بگ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے معلوم نہ ہو تو سوامی رام دیو جی سے سمپا کر لیں اگلی حدیث کی ہیڈنگ ملاحظہ فرمائے ننگا ہونا مکرو یعنی گڑنی تھے نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے حضرت پیغمبر شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ایک گٹنا لائی ہے جب وہ نبوت کے پد پر آسین بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی تہبند اترتے ہی آپ بےوش ہو کر گر پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام اتحاسکاروں کا یہی بیان ہے کہ آپ کواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے کسی اگیات بے خبر دنیا سے بے لاغ ننگے بابا کا قلب دکھا کر راہل جی نے اپنا ہی کیس کمزور کر دیا ہے کیونکہ اس بے خبری کے عالم میں بھی یہ بابا جی اپنی اوریانیت چھپاتے پھرتے نظر آتے ہیں اکیلے ہندوستان میں بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں اتنی بڑی جن سنکھیا میں آپ کتنے ننگے بابا دکھا سکتے ہیں مسلمان دنیا کے ہر بو باغ اور ہر دیش میں پائے جاتے ہیں آپ کو کہیں بھی کوئی ہوش مند مسلمان ننگا نہیں نظر آئے گا البتہ ہندوستان کے درمستھلوں میں ننگا پن اب تک پرچھ لیتا ہے یہاں ایسے مندروں کی بھی کوئی کمی نہیں جہاں ایکٹیو سیکس کے نہائیت اشلیل نظارے کھلے عام پتھروں پر انکت موجود ہیں خیر سے ننگے سادوں اور مہتماؤں کی بھی کوئی کمی نہیں مردوں کے لنگ عورتوں کی یونی یعنی شرمگاہوں کی پوجہ کرنے والے بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں یہ سب کچھ مذہب کے نام پر ہوتا ہے پرانتو اس طرح کی کھلی بے حیائی آپ کو اسلام میں کہیں ڈونڈے سے بھی نہ ملے گی ہمیں پوری آشا ہے کہ راہل جی اب بوش میں اس طرح کے بیکار اور مورکتہ برے ویڈیو نہ بنائیں گے ویڈیو کو اور بھی لمبا کیا جا سکتا تھا لیکن ہم اکارن ہندو بائیوں کی باوناؤں کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے بہت سارے اپری اعتحاسی تتھیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے راہل جی آپ نے ہمیں سناتن درم میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے اگر دوسروں کی پگڑی اچھالنا اپ شبد بولنا یا بے حیاء بن کر سنسار کے سرو مانی مہانائک حضرت پیغمبر شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نندہ کر کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھانا سناتن درم کا پریچے ہے تو بھئیہ ہمیں معاف رکھیں ہاں ہم آپ کو اسلام یعنی امن و شانتی کی ایک ماتر درم کی اور اوش آمنتری کرتے ہیں انتیم پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان سرکشت رہیں قرآن شریف کا ہر مسلمان کے لیے یہ تاقیدی آدیش ہے کہ وہ دنیا کے تمام پیغمبر اوتاروں کی ستتہ دل سے قبول کریں اور ان کا سمان روپ سے آدھر کریں ودا حافظ